بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک اگن در نیو ویڈیو میرا نام مومن ملک ہے اور آج کی سوڈیو میں ہم آپ لوگوں کو فش فارمنگ بزنس کے حوالے سے مکمل انفارمیشن دینے والے ہیں اور ایک اکڑ رکبے پر آپ کتنی فش فارمنگ کر سکتے ہیں اور فش فارمنگ کے حوالے سے جتنی بھی معلومات ہیں آج کی سوڈیو میں ہم آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنے والے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو آپ لوگ اینڈ تک ضرور ووچھ کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے نیچے دیئے گے لال بٹن پر کلک کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ آپ تک ہماری ہر آنے والی نئی اور لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں تو فینڈ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہ جو فش فارم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ چالیس اکڑ جیہاں رکبے پر فیلہ ہوا ہے اور اس کی گہرائی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کی گہرائی جو ہے وہ سولہ فٹ ہے عام جو نورمل فش فارم ہوتے ہیں ان کی گہرائی جو ہے وہ ساتھ یا پھر آٹھ فٹ ہوتی ہے گہرائی جتنی زیادہ ہوگی فش اتنی بڑی جو ہے وہ ہوگی کیونکہ جو فش رہ جاتی ہیں اگلے سال تک پھر وہ کافی جو ہیں وہ بڑی ہو جاتی ہیں دس سے بارہ کلو تک اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی چلیں کہ فش کی جو بریڈ ہے وہ کون سی استعمال کرنی چاہیے یعنی زیادہ پروفٹ کے حوالے سے تو ان میں جی ہاں رو فش جو ہے وہ اس کی جو مارکیٹ ہے وہ زیادہ ہے کیونکہ وہ زائقے اور مارکیٹ کے حوالے سے بھی اس کا ریٹ ٹھیک ہے اور گل فارم فش چڑھا فش اور باقی جتنے بھی فش ہیں ان کی جو ہے وہ گروہ کم ہوتی ہے لیکن اس فارم میں رہو اور سلور فش جو ہیں وہ آپ لوگوں کو زیادہ دیکھنے کو ملیں گی سلور لوگ زیادہ تر اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کی جو گروہت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے لیکن سلور کو جو ہے وہ لوگ زیادہ تر پسند نہیں کرتے لیکن اس کی جو گروہت ہے فارمنگ کے اندر وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور رہو کی جو سیل ہے مارکیٹ میں وہ زیادہ ہوتی ہے اور ایک اکڑ کے اندر ہم آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ ایک اکڑ کے اندر آپ لوگ کتنی فش کی فارمنگ کر سکتے ہیں ایک اکڑ کے اندر آپ لوگ گیارہ سو سے بارہ سو فش کے چھوٹے دانیں اس کی فارمنگ آپ لوگ کر سکتے ہیں اور یہ فروری اور مارچ کے سیزن میں یہ ڈالی جاتی ہے یعنی جب ٹھنڈ کم ہوتی ہے تب فش کو وہ ڈالا جاتا ہے اور یہ آٹھ سے نو ماہ کے اندر یہ جو بچہ فش ہوتی ہے یہ تیار ہو جاتی ہے اور ان کی خوراک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کو چاولوں کا پاوڈر بھی جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے گھائے بینسوں کا گوبر بھی جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے اور مرگیوں کا جو ویسٹ ہے یعنی ان کی جو بیٹھ وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی ڈالی جاتی ہے اور مکہی بھی جو ہے وہ پیس کر کو جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے یہ ایک اکڑ کے اندر جو ہے وہ آپ بیس دابڑے جو ہیں وہ گوبر کے آپ جو ہیں وہ روزانہ ڈال سکتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ لوگ مکس کر کے ڈالے یعنی کہ مکہی وغیرہ اور جتنے بھی آئیٹم ہیں آپ لوگ جو ہیں وہ علیدہ علیدہ بھی ڈال سکتے ہیں گوبر جو ہے وہ آپ لوگ علیدہ ڈال سکتے ہیں مکہی کا آٹا جو ہے وہ آپ لوگ علیدہ سے ڈال سکتے ہیں اور انھی چیزوں سے جو ہے وہ فش کی گروت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ان کو خات بھی جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے ڈی اے پی یوریا بھی ڈالی جاتی ہے اور فش فارمنگ کے اندر جو درپیش مسائل سامنے آتے ہیں فش کی بیماری کے حوالے سے جب ان کو اٹیک وغیرہ آتا ہے تو اس دوران جو ہے وہ کیا اقدامات کیے جائیں اس حوالے سے بھی ہم آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے چلیں تو دیکھیں کہ جب خوراک زیادہ ہوتی ہے تب پانی جو ہے وہ گندہ ہو جاتا ہے اور پانی کی صفائی کے لیے جو ہے وہ پانی کے اندر چونہ جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بارشیں وغیرہ ہوتی ہیں تب فش کو جو ہے وہ اٹیک آتا ہے تو اس دوران جو ہے وہ پانی میں آپ چونہ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں اور ایک اکڑ کے اندر جو ہے وہ کتنا چونہ ڈالا جاتا ہے اس حوالے سے بھی ہم آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے چلیں جی ہاں ایک اکڑ کے اندر جہاں وہ ایک تھوڑا آپ چونے کا اس میں ڈال سکتے ہیں اور فش کی پرائز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ مارکیٹ کے اندر جو چھوٹے دانے ہوتے ہیں فش کے اگر آپ فش فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کیا پرائز ہیں وہ کس پرائز میں آپ لوگوں کو مارکیٹ کے اندر ملیں گی تو مارکیٹ میں ایک انچ فش کا جو دانہ ہوتا ہے اس کی قیمت جہاں وہ ایک روپے ہوتی ہے اور جو دو انچ کا دانہ ہوتا ہے وہ آپ کو مارکیٹ سے دو سے دھائی روپے کے حساب سے جی ہاں جو سلور مچھلی ہے وہ آپ کو مارکیٹ کے اندر مل جائے گی اور جو پانچ انچ کا دانہ ہوتا ہے وہ دس روپے کا بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کو مل جائے گا سلور فش کا بیس پچاس اور سو روپے تک بھی جو ہے وہ ان کے ریٹس ہیں آٹھ سے سات انچ کا جو دانہ ہوتا ہے وہ آپ کو ستر سے اسی روپے کے ریٹ کے حساب سے جو ہے وہ آپ کو مارکیٹ کے اندر مل جائے گا اور اس کے علاوہ جو لوگ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں فش فارمنگ کا تو دیکھیں کہ یہ ایک بہترین منافع بخش کاروبار ہے سیزن کے آپ لوگ جو ہیں وہ لاکھوں روپے آپ لوگ کما سکتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے رقبے پر جو ہے وہ فش فارمنگ کریں بلکہ چھوٹے رقبے پر بھی جو ہے وہ آپ لوگ فش فارمنگ بزنس شروع کر سکتے ہیں اور آج کل بائیو فلاک ٹیکنولوجی بھی جو ہے وہ پاکستان کے اندر آ چکی ہے فش فارمنگ کے لیے بائیو فلاک ٹیکنولوجی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے سے ٹینک کے اندر بھی جو ہے وہ آپ لوگ فش فارمنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک چھوٹے سے ٹینک کے اندر آپ اپنے گھر میں بھی فش کا جو ہے وہ آپ لوگ بزنس شروع کر سکتے ہیں تو فینڈز بائیو فلاک ٹیکنولوجی بھی جو ہے وہ اب پاکستان کے اندر آ چکی ہے تو فینڈز اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بائیو فلاک ٹیکنالوجی سسٹم کے حوالے سے بھی ایک ڈیٹیلی ویڈیو بنائیں تو آپ لوگ ہمیں کومن بوکس کے اندر آپ لوگ ہمیں میسج کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس بزنس کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کا اور کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہمیں کومن بوکس کے اندر آپ لوگ ہمیں میسج کر سکتے ہیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو بسند آنے پر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیا کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی مت پولا کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے اور لیٹس ویڈیو کی اپڈیٹس چیم وہ آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ